ہلو فرنس ویلکم باک ٹو ما چانل میں ہوں پلدروی اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک نئی ریسپی جس کا نام ہے آلو گو بی کی سبزی لیکن گھر کے نہیں شادیوں والے گھر کے سٹائل میں جی ہاں دوستو جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں وہاں ہلو گو بی کے ہاتھ کے جب آلو گو بی کھاتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے چلتے ہیں آج ہم آلو گو بی کی ریسپی ٹائے کرنے ہلوائی سٹائل میں اور ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی انگریڈین یا سٹیپنس نہ ہو گو بی کو میں نے گرم پانی میں دھو کے پیسز میں کٹ کر لیے ہیں چار ابلے آلو لیے ہیں میں نے ایک چھوٹی کا ٹوری مٹر کر لیا ہے گو بی کے ڈنٹل میں نے پیسز میں کٹ کر لیے ہیں اسے بلکل بھی نہ فکریں بہت ہی پاسٹک ہوتا ہے اور ایک آلو گچھا لیا ہے میں نے جسی کیوپس میں کٹ کر لیا میں نے دو میڈیم سائز پیاز میں نے رکھٹی چاپ کر لیا ہے ایک برہ ٹاماتر باری کٹ لیا ہے چھ ساتھ ہری مرچ میں نے لیا ہے اور تھوڑا سا دھنیا ان سارے مسالوں کو ان میں گرائن کرنا ہوں مسالوں میں میں نے پانچ لونگ لیا ہے چھوٹا چمچ کالے مرچ کا لیا ہے تین چار انچ میں نے دال چینی لیا ہے دو سابو تلال مرچ دو تیج پتہ آدھے انچا وطری آدھا چکر فول اور دو بڑی لائنچی اور تھوڑا سا سانف لیا میں نے ان سارے مسالوں کو ہمیں ڈرائی روز کرنا ہے اور پھر اسے ہم ٹھنڈا کر کے گرائنڈ کریں گے مرے دھیمی آج پہ میں اسے ڈرائی روز کروں گے ڈرائی روز بہت زیادہ نہیں کرنا ہے ہرکا سا ڈرائی روز کریں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ کے ٹھنڈا کر کے پھر ہم ٹرائنڈ کریں گے ادھر کڑائی میں میں نے تیل کرم کر لیا ہے اس میں ہم گووی فائی کر لیں گے گووی جب اچھے سے بھون جائے جب ہلکہ سنا رہا ہونے لگے پھر ہم اس میں ڈنٹل آٹ کریں گے اور ڈنٹل اور گووی کو اچھے سے پھر بھون لیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے پھر ہم اسے سائیڈ رکھیں گے اور ہم گریوی کا مسالے کو پہلے پیس لیں گے سب سے پہلے میں نے دھنیا ڈالا ہے اس کے بعد ہرے مرچ ٹاماتر اور پیاز ڈال کے ہم اسے اچھے سے کرائنڈ کر لینا ہے میں نے ایک کڑا ہی لیا ہے اس میں تیل ڈالا ہے میں نے ایک چمچ جیٹا ڈالے آیا ہے دو تیج پتہ ڈھوڑ کے ڈال دیا ہے میں نے اس کے بعد میں دو چمچ لہسنا درکھ کا پیسٹ آٹ کروں گے دھیری دھیری ہم اسے ہلکہ سا بھون لیں گے جب تھوڑا بھونج ہے پھر ہم اس میں پیاز کا پیسٹ آٹ کریں گے اب اسے بھی تھوڑا سا بھون لیں گے جب یہ ہلکہ بھونج ہے پھر ہم اس میں مسالے آٹ کریں گے میں نے دو چمچ ہلدی ڈالی ہے ڈیر چمچ لال مرس ڈالا ہے ایک سے ڈیر چمچ دھینیا پاورڈر ڈالیں گے ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایک چمچ گرم مسالہ اور آدھا چمچ میں نے سبسی مسالہ آٹ کیا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر کے بھون لیں گے اب اس میں لال مرس ہم توڑ کے ڈال دیں گے تاکہ مسالے کے ساتھ یہ اچھے سے مل جائے اس کے بعد جو بھونوہ مسالہ ہم نے گرائنڈ کیا تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان سب کو مکس کر کے تھوڑی دیر پندر سے بیس منٹ ہم بھونتے رہیں گے جب تک اس کا پانی تھوڑا سا سوک نہ جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے ہم اس میں تھوڑا سا آلو اور ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی مسالہ کے ساتھ تھوڑا سا بھون لیں گے جب آلو اچھے سے بھوننے لگے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا یہ ڈرائی ہو چکا ہے پھر ہم اس میں مٹر ایڈ کر دیں گے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھا اور تھوڑا سا مسالہ لوز کیا تھا اب ہم اس میں علو ڈال دیں گے جو میں نے بول ڈالو لیا تھا اسے توڑ دیا ہے میں نے توڑ کے اس میں میکس کر کے ایک بار پھر سے اسے بھون لیں گے ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک سبسٹرائب اور شیئر کرنا پلکل بھی نہ بھولیں اس کے بعد میں اس میں بھونے ہوئے گوبی اور ڈنٹل ایڈ کر دوں گے اور ان سب مسالوں کے ساتھ ایک بار پھر سے اسے بھون لیں گے مسالہ اور گوبی سبزی اتنی ہی ٹیسٹی بنے گی اب ہم اس میں نمک آٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کورنی آٹ کر سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے پانی میں نے گرم آٹ کیا ہے جب بھی آپ پانی آٹ کریں تو کوشش کریں گرم پانی آٹ کرنے کا ٹھنڈے پانی سے ٹیسٹ گھراب ہو سکتا ہے اور سبزی اچھی نہیں بنتی ہے میں نے پانی ڈال دیا ہے اب اسے تھوڑی دیر ہم ڈھک کے پکائیں گے لیکن گو بھی اور ڈنڈل اچھے سے پک جائیں اب یہ اچھے سے پک چکا ہے قریب دس منٹ پانی سے ڈھک کے پکایا ہے آپ پلٹے سے چیک کر سکتے ہیں آپ کے علو پکیے کے لیے اور یہ ہماری سبزی ریڈی ہے میں نے دھنیا پتے سے گانش کر دیا ہے اب اسے روٹی یا پراتو یا رائز کسی کے ساتھ بھی سورپ کر سکتے ہیں میں نے دیکھیں سبزی کتنی اچھے لگ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے جب بھی گیسٹ رہیں تو اب اس طرح سے ایک بار بنا کے ضرور کھلائیں ہونے شکریہ شکریہ